موسیقی نمسکار آدھاب میں ہوں عرفان اور آپ سن رہے ہیں لسن وید عرفان اور ان دنوں ہم پڑھ رہے ہیں آپ کے لیے میری فلمی آدم کا تھا جو کہ بلراج سہنی کی آدم کا تھا ہے فلمی آدم کا تھا ابباس اور ساٹھے کی حمد سے اپٹا کو بھی ایک فلم بنانے کا لائسنس ملا جس کے پھل سو روپ دھرتی کے لال بنی جو میرے فلمی جیون کا پہلا مہتپون انبھو تھا دھرتی کے لال کی ساری جوجنا خواجہ امہ دباس نے خود بنائی تھی وہ ہی اس کے لیکھک اور نردیشک تھے وقتی واد کے کیٹانووں سے بھرے پورے واتاورن میں ہمارے سموہ واد نے سوست سی سندرتہ پیدا کر دی تھی بہت سی چھوٹی چھوٹی گھڑناوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے جو مجھے کبھی نہیں بھولیں گی اودہرن کے لیے ایک رات ہم کہانی کے مکہ پاتر پردھان منڈل کے کلکتی کی سڑکوں پر بھوک سے سسک سسک کر پرانڈ دینے کی شوٹنگ کر رہے تھے درشک کچھ اس طرح کا تھا بوڑھی کسان کا شریر بخار سے تپ رہا ہے اس کی بوڑھی پتنی یعنی اوشہ سینگپتہ بڑا لڑکا یعنی میں چھوٹا لڑکا یعنی انور بڑی پتربدھو یعنی کے دموں چھوٹی پتربدھو ترپتی بھادوڑی اور گاؤں کے کچھ اور بدنصیب لوگ اس کے اردگرد بیٹھے ہوئے ہیں بےہوشی کی حالت میں بوڑھے کسان کو اپنی فصلیں یعنی آد آتی ہیں دھان کی جھومتی ہوئی فصلیں اور وہ اپنے بیٹوں کو دراتیاں لے کر جانے کو کہتا ہے کاتو زور سے کاتو وہ ہستا ہوا کہہ رہا ہے جیسے پھر پر کھڑا کٹائی کا نظارہ دیکھ رہا ہو کتنا دھان فٹ پاک پر سڑک کا سیٹ سٹوڈیو کے اندر ہی لگا ہوا تھا پہلے کیمرہ دور رکھ کر لانگ شاٹ میں پورے درشی کی شوٹنگ کی گئی اس کی لیے لائٹنگ ٹھیک کرنے میں تین چار گھنٹے لگے پر شوٹنگ کرتے سمیں سہائک نردیشکوں یا کیمرہ ویبھاگ کی لاپروہی کے کارن فٹ پاک پر لگے ہوئے بجلی کے کھموں کی روشنیاں جلائی نہ گئیں اس غلطی کا احساس تب ہوا اندھیری رات میں بوڑھی کسان کے چہرے پر روشنی ڈالنے کا بہانہ ایک ماتر وہ بجلی کے کھمبے کی روشنی ہی تھی جو کہ لانگ شاٹ میں جلائی نہیں گئی تھی سب ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے اور ایک دوسرے کو دوش دینے لگے پہلا شاٹ اگر دوبارہ لیا جاتا تو لائٹنگ ٹھیک کرنے میں پھر تین چار گھنٹے لگ جاتے اور پھر شفٹ برباد ہو جاتی تب ہی لائٹنگ بے بھاگ کے ایک مزدور نے سجاہو پیش کیا کہ شروع میں کسان کے کلوز اپ کو اندھیرہ رکھا جائے پھر جب وہ بول رہا ہو اس کے چہرے پر دور سے آ رہی کسی موٹر کی بطی کی روشنی ڈالی جائے اور جونجیوں وہ بے ہوشی کے آویش میں آتا جائے روشنی بڑھتی جائے آخر اس کے مرتے ہی شاٹ کٹ کر کے کسی اور کونٹ سے دکھایا جائے کہ ادھر کسان کا پریوار روتا کرلاتا ہوا اس کی لاش پر گر پڑتا ہے اور ادھر ایک چمکتی ہوئی موٹر جیسے ان کی مصیبت پر ہستی ہوئی بلکل پاس سے گزر جاتی ہے یہ سجاہو سن کر ہم سب آشری چکیت رہ گئے ابباس شمبھو گپتے میں کیمرمن کا پاڑیا سب اش اش کر اٹھے بدھی جیویوں کی غلطی سے پیدا ہوئی اڑچن کو ایک انپڑھ مزدور نے کلا میں بدل دیا تھا دھرتی کلال کا سنگیت ربیشن کرنے دیا تھا ابھی جس درشہ کا ذکر ہوا اس کے پیچھے انہوں نے کیول ایک بانسوری کی آواز بھری جیسے مرنے کے بعد کسان کی آتما سچ مجھ اپنے کھیت کی اور اڑ کر چلی گئی ہو اس پرکار فلم کا وہ ایک اتینت مارمک درشہ بن گیا تھا اور یہ درشہ ایک سادھارن مزدور کی دین تھی اس ورگ کے وقتی کی جو شوٹنگ کے سمیں کسی سفید پوش سے بات کرنے کا ساہز بھی نہیں کر سکتا سلاح مشورہ دینا تو دور کی بات ہے ہم بھی موں میں زبان رکھتے ہیں کاش پوچھو کی مدعا کیا ہے ہمارے یونٹ میں جھوٹی شان اور پیسے کے اہمکار کا بھاؤ دیکھ کر ہی اس مزدور کو موں کھولنے کا ساحس ہوا تھا سچ تو یہ ہے کہ پرولیٹیرین سمجھ بوجھ رکھنے والے مزدور ہماری فلم کو اپنا ہی سمجھنے لگے تھے کمیونس پارٹی ٹریڈ یونینوں اور کسان سبھاؤں کے کہنے پر سیکڑوں کسان مزدور استریان مرد اور بچے چھوٹے چھوٹے رول کرنے کے لیے بینہ پیسے لیے ہی انڈور اور آؤٹڈور شوٹنگ میں شامل ہوا کرتے تھے بھوکے پیڑیت لوگوں کے گاؤں چھوڑ کر شہر جانے والے درشت میں ہزاروں کسانوں نے بھاگ لیا صبح چار بجے سے اپٹا کی بنگالی لڑکیوں نے گاؤں کی مراتھی بہنوں کو بنگالی ڈھنگ سے دھوٹی پہننا سکھانا شروع کر دیا تھا چار دن تک کاپڑنے گاؤں کے کسانوں نے ہمیں نہ کیول کھیتوں میں او دھم مچانی کی آزادی دے رکھی تھی بلکہ مہمانوں کی طرح ہمیں کھلایا پھلایا بھی ان دنوں جو فلمیں ریلیز ہوئیں تھیں سب فیل ہو گئیں پرگیا پارک اسفلتہ کے باوجود دھرتی کے لال کلات مکدرشٹی سے بڑھیا فلم تھی جس نے بھی اسے دیکھا پرشنسہ کیے بنا نہ رہ سکا اپنے دیش سے کہیں زیادہ اس کی پرشنسہ ودیش ہونے ہوئی انگلنڈ کی پرسد گرنط مالا پینگوین نے اپنے ایک انک میں اسے فلم اتحاس میں ایک مہتپونڈ فلم کہا پورے سوویت یونین میں یہ فلم دکھائی گئی اور کئی دیشوں نے اپنی فلم لائبریڈیو میں اسے ستھان دیا بے شک دھرتی کے لال میں خامیوں کی بھرمار تھی پر کئی خوبیاں بھی ایسی تھی جو انہیں فلموں میں بہت کم دیکھنے میں آئی تھی